استخارہ شادی کی دعا بن گیا اللہ حول والا خود اللہ بللہ استخارہ ہر کام میں کرنا چاہیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنے امور میں استخارہ کرنے کی ترہیب دیا کرتے تھے جیسے قرآن کی آیات ان کو سکھایا کرتے تھے آپ نے ایک ٹاسک تھا اس کے بارے میں ریسرچ کر لیا اس کے بارے میں دیکھ لیا کہ کوئی جوب ہے آپ نے دیکھ لیا کہ سیلری دن چیک یہ سیلری بڑی کمال کی ہے پیکیج بڑا اچھا ہے جس شہر میں ہوں مجھے وہی مل رہے ہو پروموشن اور پروگریشن بڑی زبازست ہے کمال کی ہے سارے ٹک لگ گئے میں نے یہ جوب کرنی ہے جیسے میں خیر ہے یا نہیں ہے آپ مجھے بتائیں گے پہلے ریسرچ کر لیا کہ یہ ان کا دین کیسے ہے ان کا اخلاق کردار کیسے ہے ان کا کریکٹر کیسے ہے ان کی معاملات کیسے ہیں اور پھر وہ جاننے کے بعد یہ نہیں کہ آپ نے کوئی جاننے نہیں اور آپ نے استخارہ کرنے کے یا اللہ ہم شادی یہاں پہ کریں یا نہ کریں ارادہ جب کر لیو پھر وہ دو رکھتے ہیں پڑھے گا فرض کے علاوہ یعنی فرض نماز تو اپنی جگہ پہ قائم ہے فرض نماز کے بعد وہ استخارہ کی دعا نہیں پڑھے گا وہ دو رکھتے ہیں نفل ادا کرے گا اور پھر وہ استخارہ کی دعا پڑھے گا اللہمہ انہی استخیر وقب علمی کا یا اللہ میں توسے خیر کا سوال کرتا ہوں تیرے کمپلیٹ نالج کے ذریعے میں توسے خیر طلب کرتا ہوں ای سیک ای کنسلٹ یو فور یور نالج اللہمہ انہی استخیر وقب علمی کا واستقدر وقب قدرتی کا اور ای سیک سٹرنٹھ فروم یو آف یور پاور آپ قادر ہیں آپ قادر قدیر ہیں آپ ہر چیز پر غالب ہیں یا رہا مجھے اس میں طاقت ہے واسعلو کا من فضلک العظیم اور آپ کے میں بہت بہت بڑے فضلکت سوال کرتا ہوں فین نگتہ علم والا عالم تو جانتا ہے میں نہیں جانتا آپ قادر ہیں میں قادر کسی جس پر نہیں ہوں آپ جانتے ہیں میں انپڑ ہوں میں جاہل ہوں اسی کو جانتا وانتا علام الغیوب اور آپ آگے آنے والی مصیبتوں کو اور بھلائیوں کو جانتے ہیں یا رب میں آپ سے آپ کے کوٹ میں بول اس لیے ڈال رہا ہوں میں آپ سے مشور اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ علام الغیوب ہیں اور میں کچھ نہیں جانتا آپ قوی و عزیز ہیں اور ہم فقیر ہیں آپ علیم ہیں اور ہم جاہل ہیں اندل غنیون الفقراء واندل قوی واندل ضعفاء آپ غنی ہیں ہم فقیر ہیں آپ قوی ہیں ہم ضعیف ہیں یا رب چونکہ آپ جانتے ہیں اللہم انت تعلم انہاد الامر کہ یہ جو ہے کہ میں کام کرنا جا رہا ہوں شادی کرنا یا بزنس کرنا یا کوئی بھی ٹریول پلان کرنا یا کوئی بھی چیز ہے خیر اللی فی دینی و معاش و آقبتی امری میرے لئے بہتر ہے میری دین کے لئے میری معاش یعنی فائنانسز کے لئے وہ آقبتی امری اور میرے میرے اینڈنگ کے لئے یا میری آخرت کے لئے آقبت کے لئے اور میرے ہر کام کے اینڈ کے لئے فقدر ہو لی ویسر ہو لی اس کو میرے لئے آپ لکھ دیں اس کو میری تقدیر میں لے آئیں اور میرے لئے آسان کر دیں اسے یعنی وہ معاملہ آسان ہونا شروع ہو جائے میرے لئے سوہ مبارک لی فی ہے اور اس میں برکتوں کو ڈال دیں برکتوں کو بھر گئے وَإِن كُنْدَدَ عَلَم اور چونکہ آپ جانتے ہیں یہ جو کام جو میں کرنا لگا ہوں شر رلی فی دینی و معاش و آقبتی امری میری دین کیلئے میری معاش کیلئے میری فیوچر کیلئے میری آقبت کیلئے برا ہے اس کو مجھ سے دور کر دیں مجھے سے دور کر دیں یعنی کام رکاوٹ ڈال دیں یہ کام ہوئی نہ پیارہ اگر تو جانتا کہ شر ہے اولدو میں چاہتا ہوں اولدو مجھے سے محبت ہے اولدو یہ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں لیکن چونکہ تو جانتا ہے کہ اس میں خیر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دیں مجھے سے دور کر دیں کام رکاوٹیں ڈال دیں بیریئرز لے کے آجا اور میری لئے خیر کو رکھ دیں اور مجھے اس پر پھر رازی کر دیں یعنی دل کو سکون چین اتمنان نصیب کر دیں دعا ہے اور دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہ یعنی دل کو سکتا ہے کچھ چیز میں پسند کرتا ہوں لیکن میری لئے خیر والی نہ ہو کچھ چیز تمہیں پسند ہے تم چاہتے ہو تم محبوب ہے لیکن وہ تمہاری لئے بوری ہے اور تم کسی چیز سے نفرت کرتے ہو وہ خیر ہو لکھم تمہاری لئے بہتر ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ یعلم و نحن لا نعلم اللہ جانتے اور ہم نہیں جانتے اللہ یعلم و انتم لا تعلمون اللہ جانتے اور تم لوگ نہیں جانتے ہو تو یہ استخارہ جو ہے It is putting your tawakr It is putting your decision in Allah's court کہ رب میں نے decision لے لیا اور ہر انسان جیسے انسان کے انسان کو کیا کرنا چاہیے اہلس اعلامہ یا انفاق we should seek what is beneficial for us جو ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے ہمیں اس کو لینا چاہیے وستعین باللہ اور اللہ کی مدد حاصل کرنے چاہیے وَلَا تَعجِز اور ہمیں حیمت نہیں ہارنے چاہیے تو انسان اپنے limited faculties کو use کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ یہ چیز میرے لئے بہتر ہے اور پھر وہ اپنے جانے والے سے مشروع کرتا ہے ابن تیمی اور عمل فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں سے مشروع کرتا ہے اور پھر استخارہ کرتا ہے وہ کبھی زلیل اور نامراد نہیں ہوگا تو اپنے سنسر لوگوں سے پہلے مشروع کریں اور پھر جب مشروع کر لیں کہ یہ کام میرے نولیج سے مطابق کرنا بہتر ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی ووٹ پر رکھیں گے یارب اگر تو سمجھتے کہ یہ بہتر ہے تو پھر تو یارب اس کو آسان کر دے یا ثیر حلی و ثمان بارک لفی اس کو آسان کر دے اور برکت ڈال دے اس میں لیکن اگر تو جانتا ہے کہ یہ برکت والا نہیں ہے اشار والا باعث ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے مجھے سے دور کر دے اور میرے لئے خیر کو لکھ دے اور مجھے اس پر سکون چین اتمنان نصیب کر دے موسیقی